ہم ایک مناسب قابل اعتبار اور قابل اعمل انسانی ہمدردی کی منصوبے کے بغیر رفا کے زمینی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے امریکہ یوکرین اسرائیل اور تائیوان کے لیے پچانمے ارب ڈالر جنگی امداد کا امریکی بل منظور امریکی کانگیس میں ٹک ٹاک پر مشروط پابندی کا بل منظور وائس اف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانچہ مکھر کے گستہ میں انسانی ہمدردی کی امور کے ایک اعلیٰ امریکی سفارتکار کا کہنا ہے کہ غزہ میں مزید امداد پہنچ رہی ہے لیکن امریکہ خبردار کرتا ہے کہ ایک مناسب قابل اعتبار اور قابل اعمل انسانی ہمدردی کے منصوبے کے بغیر رفا کے زمینی آپریشن کی حمایت نہیں کی جا سکتی خاص طور پر مدد کی ترسیل میں پیچیدگیوں کی وجہ سے مکھر کے وسطہ میں بائیڈن انتظامیہ کے خصوصی ایلچی ڈیوڈ سیٹرفیل کا کہنا ہے کہ روزانہ اوسطن دو سو ٹرک غزہ میں امداد لے کر جا رہے ہیں دوسری جانب اسوسییٹڈ پریس کی جانب سے تجزیہ کرتا سیٹلائٹ تصاویر میں جنوبی غزہ کی پٹی میں خان جونس کی قریب خیموں کا ایک نیا کمپاؤنڈ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیلی فوج اشارہ دے رہی ہے کہ وہ رفع شہر پر حملے کا منصوبہ بنا رہی ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ جنوبی شہر پر متوقع حملے کے دوران رفع سے شہریوں کو نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے جہاں جنگ کے دوران لاکھوں افراد پناہ لیے ہوئے ہیں امریکی ایوانے نمائندگان کے بعد سینٹ نے بھی یوکرین اسرائیل اور تائیوان کے لیے پچانمے ارب ڈالر جنگی امداد کا بل منظور کر لیا ہے جو صدر بائیڈن کے دستخط کے بعد قانونی شکل اختیار کر لے گا طویل انتظار اور بحثوں مباحثے کے بعد جنگی امدادی پیکج بل منظوری کے لیے منگل کی شام سینٹ میں پیش کیا گیا جس پر اناسی ارکان نے بل کے حق میں جبکہ اٹھارہ نے مخالفت میں ووک دیا خبر سائدارے اسوسییٹڈ پریس کے مطابق امدادی پیکج بل پر دستخط کے لیے اسے صدر جو بائیڈن کے آفیس بھیج دیا گیا ہے صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ بودھ کو بل پر دستخط کر دیں گے جس کے بعد یوکرین کو ہتھیاروں کے فراہمی کا عمل شروع ہو جائے گا بل کے تحت 61 ارب ڈالر یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے جبکہ 26 ارب ڈالر کے امدادی پیکج سے اسرائیل اور غزہ جنگ سے متاثرہ فلسطینیوں کی مدد کی جائے گی امریکی فوج نے منگل کے روز اراک کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران سے منسلک ملیشیا کے پیر کو کیے گئے ناکام حملوں کے بعد اراک اور شام دونوں میں امریکی فوجوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے فضائیہ کی میجر جنرل پیٹرک رائیڈر نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ اگر حملے جاری رہے تو امریکہ اپنی افواج کا دفاع کرنے سے دریکھ نہیں کرے گا رائیڈر نے مزید کہا کہ 22 اپریل کو ایران سے منسلک ملیشیا گروپوں نے اراک اور شام میں امریکی افواج پر دو ناکام حملے کیے تھے چار فروری کے بعد اتحادیوں کی تنصیبات پر یہ پہلے حملے ہیں ان حملوں نے اتحادی اور اراکی اہلکاروں کو خطرے میں ڈال دیا ہم وائف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مقاتف ہیں امریکی کانگرس نے دنیا بھر میں مقبول سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر مشروط پابندی سے متعلق ایک بل کی منظوری دے دی ہے سینٹ اور ایوان نمائندگان سے منظور بل کے تحت ٹک ٹاک کی چینی مالک کمپنی کو اگلے نو ماہ کے اندر اس پلیٹ فارم کے اساسوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا اور اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ میں ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی جائے گی امریکی کانگرس سے قانون سازی کی منظوری کے بعد یہ بل اب صدر جو بائیڈن کو بھیجا جا رہا ہے جو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس بل پر دستخط کر دیں گے جس سے اسے قانون کا درجہ حاصل ہو جائے گا امریکی قانون سازوں کو خدشہ ہے کہ چین ٹک ٹاک ایپ کے ذریعے امریکیوں کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے علاوہ ان کی نگران ہی کر سکتا ہے دوسری جانب ٹک ٹاک کی مالک کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی سارفین کا ڈیٹا چینی حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کیا اور نہ ہی وہ ایسا کرے گی ٹک ٹاک نے دلیل دی ہے کہ ایپ پر پابندی کا بل امریکی شہریوں کی آزادی رائے کی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے کمپنی نے فوری طور پر کانگرس کے اقدام پر کوئی تبصرہ نہیں کیا لیکن ہفتے کے آخر میں اس نے اپنے ملازمین سے کہا تھا کہ وہ قانون کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے جلد عدالت سے رجوع کرے گی اور صرف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں سادیا زبرانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت چلانے